بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامین لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے علمی، عدبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس تو دیر کس بات کی؟ جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائٹ کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا موضوع ہے عدب کیا ہے؟ اس کی بنیادی اور بڑی اقسام اور ان بڑی اقسام کی زیلی اصناف کا ایک سرسری جائزہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عدب یعنی لٹریچر کیا ہے؟ میری ناکس رائے کے مطابق کسی بھی زبان کا تحریری سرمایہ عدب یعنی لٹریچر کہہ راتا ہے اور یہ تقریباً ہر زبان میں موجود ہے آپ علاقائی زبان سے لے کر بین الاقوامی زبانوں میں عدب کو تلاش کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بنیادی طور پر دو بڑی اقسام ہیں یعنی نصری عدب اور شیری عدب با الفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصر اور نظم اس کی دو بڑی اور بنیادی اقسام ہیں ان کے بعد ان کی زیلی اقسام بھی ہیں یعنی نصر کی اپنی زیلی اقسام ہیں اور نظم کی اپنی زیلی اقسام ہیں سب سے پہلے ہم نصر کے بارے میں ہلکہ بھلکہ تعرف پیش کرتے ہیں کوئی بھی ایسا جملہ جو سیدھے سادھے انداز میں لکھا گیا ہو جس میں شیری تکلفات موجود نہ ہو اور جو بہت زیادہ گنجلک بھی نہ ہو بلکل سیدھا سادھا جملہ وہ نصر کہلاتا ہے جبکہ نظم کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے اس میں ایک آہنگ ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو اس کو نصر سے ممتاز کرتا ہے اب ہم نصر کی زیلی اقسام پر بات کریں گے اور اس کا سرسلی جائزہ لیں گے نصر کی زیلی اقسام یا زیلی اصناف میں داستان نوویل نوویلٹ افثانہ گرامہ تپوتاش مضمون سفر نامے اور بہت سی دوسری اقسام شامل ہیں نظم کی اگر بات کریں تو نظم میں حمد نات قصیدہ مرسیہ نظم معرہ ازاد نظم غزل مخمص مسدس شہر آشوب وغیرہ شامل ہیں یاد رہے کہ نظم کو دو طریقے سے پرکھا جاتا ہے حیت کے اعتبار سے اور مضمون کے اعتبار سے ان پر انشاءاللہ آئندہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسکرش لائے پاتھ بلائن